ڈیڈی بائیز دو ہماری چوبیس کے آنے میں صرف سات گھنٹے ان چالیس منٹ بچے جس وقت میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تو سب کو نیا سال بہت 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 بارک ہو کل نیا سال لگ جائے گا لیکن آج میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کل صبح نہیں ہو پائے گی میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آنے والے سال میں آپ سب کو اتنی خوشیاں دیں جس کے جو مقصد رکے ہیں وہ پورے ہو جائیں اللہ سب کے جائز مقصد کو پورا کریں اور اللہ ہماری میں نصیبوں کو جگائیں ہمیں بھی کامیابی دیں ہمیں بھی تمام لوگوں کے حسد سے تمام بیواریوں سے محفوظ رکھیں لمبی عمر دیں اور میری اللہ سے خصوصی یہ دعا ہے کہ میرے بچوں کا ویزہ آ جائے سب سے بڑے میرے لئے سال کی یہ خوشی ہوگی کہ اللہ کرے گی کل میں صبح اٹھوں اور میرے بچوں کا ویزہ آ جائے تم نے میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا ہے میری منی گھر پہ اگر رکھیں گی میری بیٹی کھانا چکھائی دیان کرنے گرگا یہ کھائی چینا پہ اوپا چھوڑ کے باڑی کھا میری منی میری 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 بیٹ کرے گی ہم میں ویڈیو کال پہ روز بات کروں گی ہاں نا میرا بچیا پاپا بھی تو پیار کرتے ہیں نا آپ کو پیار نہیں کرتے ایک طب میرا میرا ہر وقت مو چونگتے ہیں میرا میری کہاں ہے میرا میری کہاں ہے اڈیو کھاں سے کھا لے نہیں ہر وقت مو چھوڑا لے نہیں تمہیں کیا نا ہر وقت مو چھوڑم اجڑ nations عامان کو کھا لے نہیں اگر آپ ملک着 وقت مو چھوڑتی ہیں تو پیروز پہ نے دلائن میں enable اس کے بعد جلے جانے کا ٹائم ہے کہ میں چل ہوں یہ لیٹر آیا ہے آج پوسٹ آفیس سے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جہاں انہوں نے لکھا ہے مہر فاتمہ پاسپورٹ نمبر 16 days up to 21 to 2024 ساٹھ دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس میرا بچہ اللہ میں بچے کا وجہ لگوا دے میرا بچے بہت رو رہا ہے یہ بیٹا بہت پیارا حسین گھنڈا ہے اور دیکھو اگر بیٹا نہیں لگتا ہے تب بھی گائز میرا بہت بڑی ہو گئی اب پاپا کے شاہد رکھیں گے پاپا کو کون کھانا پانی دے گا ممہ چلی جائیں گی تو آپ لوگ ہوتل سے لے کے آنا میں بیوٹیو کال پر آپ لوگوں سے ہر دم بات کرتی رہوں گی میں ہوتر کرنی کو ہوں گا میں نے زن میں ہوتے ہوتے اللہ پاک کرنی ہے آج دیکھو میرا نے اللہ پاک سے دعا کی ہے نا کہ اللہ پاک جلدی سے اللہ پاک اپنے حبیب کے شجد میں میرا روزاین کا ویزا لگوا دے اللہ پاک اتنے چھوٹے معصوم بچے کی دعاوں کو کبھی رضی کرتا میرا بہت پورے کرے گا نا اللہ پاک دور میں راجبہ ہوتا رہی ہے میں خود اتنا پریشان تھی ہے لیٹر دیکھ کے ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو ہے جانا ہے کب تک کا ہے انکس فروری انکس فروری تک جانا ہے ملے کیونکہ میرا پاسپورٹ ہتم ہو گیا ہے لازٹ ایکسٹینشن انکس فروری تک کا ہوا ہے ماما اچھا دو آزار پچیس ملی مجھے مجھے پتا ہے رب میں جاؤں لیکن اب تو آپ کی دعا قبول ہو گیا آپ نے اللہ سے دعا کیے روکے نا اللہ سے اللہ کی حبیب کے صدقے میں اللہ ضرور پوری کرے گا کبھی رد نہیں کرے گا تو گائیس میں نے جب لیٹر دیکھا میرا دماغ تب سے اتنا پسڑ تھا بس میرا کہیں دل ہی نہیں لگ رہا تھا تو میرا من اتنا اداس ادنا اداس میرا ملوک کی عجیب میرا چہرہ ہی تر گیا عجیب من ہو گیا میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا کہیں کل ہم لوگ نے اتنی بڑھڑے بنائی اتنی ہی خوشی ہم رہے اور آج میرے نام سے ڈوٹیفیکیشن پوسٹ آفیس سے آ گیا دیکھتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے اللہ رحمان و رحیم ہے میرے بچوں کا دس جنوری تک کا ٹائم ہے دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے اوف اللہ پریشانی ہو نے یہ سلا ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے کی جب سے پاکستان میں شادی کی ہے نا یار دیکھو جو جہاں چیز ہوتی نا لوگ وہاں پہ ویسا بات کرتے ہیں اب میں بول دیتی ہوں دھر نہ کی کر پاکستان میں شادی کی ہے یہ تو پاکستانی کہتے ہیں آرے آپ نے بڑا خلط کر دیا یہ وہ سمجھتے ہیں میں گرائیاں کر رہی ہوں بھائی جس کے اوپر جو پیتی ہیں انسان ویسے ہی بات کرتا ہے کل مائرہ کو برڈے میں یہ سلیٹ ملی جو مائرہ کے دادا نے دی ہے پھر مائرہ نے کہا اس کے پر کچھ لکھو تو میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو ہندی میں لکھ کے اس پر دکھاتی ہوں پھر میں نے لکھا ہے مائرہ میری گڑیاں بیٹی ہے میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں یہ گلابی رنگ بہت پسند کرتی ہے اس کی چھوٹی گڑیاں ہے گڑیاں کی یہ کلماری ہے اس میں اس کے کپڑے ہیں کپڑے بہت پیارے ہیں مائرہ اس سے کھیلتی ہے اور اب ہم یہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے اور یہ سب گائب ہو جائے گا بہت پیاری سی سلیٹ ہے یہ ڈیجیٹل سلیٹ ہے اس پہ آپ کچھ بھی ڈرائنگ کریں کلر فل ڈرائنگ ہوتی ہے اس کے اوپر پھر ڈیلیٹ کا بٹن جب آپ آن کریں گے تو ختم ہو جائے گی یہ دادن دی دیا ہے ممہ نے گڑیاں دی اور کیا دیا تھا ممہ نے گڑیاں کا پورا سٹ دیا ہے نا گڑیاں کی ایک علماری ہے ایک چھوٹا بیبی ہے اس کے تھوڑے کپڑے ہیں پرس ہے وہ سب کہاں گیا سامان گاں پر رکھے ہیں اپنی ڈال لاؤ پھر دکھاؤ گاں یہ شام کے مناظر ہو چکے ہیں اور اس ٹائم میں آپ کو ایک ایسے اُبھرتے ستارے سے ملانے جاری ہوں جس کو آپ لوگ دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے وہ بولیں گے تو یہاں ہے میس وانیا اور یہ اپنا ایک ویڈیو پرفرمنس کرتے ہوئے اور جس پہ یہ ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہیں کیونکہ یہ ان کے ہاتھ کا کمال نہیں ہے کھیل نہیں ہے جویں پڑ گیا جویں ہیں کیا نہیں نا ایسے دیکھ رہا تھا اوپر سے تو آپ نے ابھی تک ویڈیو کیوں نہیں بنائی ہے وانیا بل نہیں پا رہی ہے بڑے کوششے پر لگے ہیں اوکے گائز کو ہماری ویڈیو دکھاؤ جو بھی میں نے تمہارے ساتھ بنایا موانیا اے جسٹ امیناٹ موانیا جی جل نہیں رہی ہے آئیے دھول اولی تھی موانیا کیا آیا خانا آگے میں مجھے گا نہیں کہ کوتل کی باری ہائے گی میرا یہ سپنا چھوڑا ہے میرا ایک ریسٹورینٹا ہے ہر سکرات کھلا ہے جب کوتل کر رہا ہے ایسا ہے شیکس وقی رہا ہے مجھا اور وافل وقی رہا ہے ہاں چلو ہم آفی کھاں کھا ہے ادریس پڑھو میک ہر او اوغن ڈیل سویٹ پیپر کھا ہے یہاں لکھایا ہماری سوسائٹی میں کچھ اوپن ہوئے کیا لکھا ہے کٹس پارٹی پارٹی ویدس جو کھا کیا ہوں بتانا مجھے ریو دینا کیسا ہے ہمارے پھوس ہو جاتے ہیں ہمارے پھوس ہو جاتے ہیں ہم سے کوئی پھوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم پھوس کر دیں سارے پلان ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی گائز 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 کل میں اپنی دوست کے پانک جائیتی ہے اس نے بتایا کہ اس نے اپنی ساس کی چال چل کے مجھے بتائی تو میں آپ روزہ ساتھ پرزنٹ کرنا چاہتی ہوں مجھے جب بڑی دھبری بڑی لگی تو ان کی ساس صاحبہ ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے بڑا ہرامی ہو بڑا ہرامی ہو مجھے گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مہر کے جہاں میں آپ سب کا سواگت ہے سواگت ہے سواگت ہے اور ابھی تک ان کے بڑے کا یہ لگا ہوا ہے تو گائز اب بھی میں تھوڑا سا مجھے کام ہے اس لئے میں مارکیٹ کو جا رہی ہوں پھر آج کا روٹین آپ کو دکھاتے ہیں سوپا سوپا تو میں نے سارا کام کر لیا تھا کیونکہ آج ماسی نہیں آئی ہوئی تھی میں ایسا کرتی ہوں میں ایسا لگتا ہے کہ جو گھر کے کام ہیں روٹین وائز وہ تو سب دیکھتے ہی رہتے ہیں بندے تو میں ایسا کام آپ کو ڈیلی دکھا رہی پاتی ہوں باقی میں باہر کا جو وزٹ کرتی ہوں یا جاتی ہوں تو اس کا میں آپ کو ولوگ دکھاتی رہتی ہوں پھار دیا بس ایک منٹ میں ہی تم لوگ نے فوراں پھار دیا یہ کارستانیاں فوراں کر دی بڑا اچھا بس دونوں لڑتے ہی رہو ہمیشہ ہر وقت غریبوں یار وہ میں چھوچ رہی ہوں یہ چادر رول لوں لیکن یہ پریس نہیں ہے کیا کروں اس پر دوپٹھا لوں یا چادر لوں چادر لوں یا دوپٹھا لوں میں کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ دیکھیں کنا پیالا بابو بہت پیالا ہے یہ مجھے بہت پیالا لگتا ہے شوتا رہتا ہے شوتا رہتا ہے شوتا رہتا ہے تو بس اب میرا پٹھا لوں اور چلوں نکلوں بلتے ہیں آپ کو راستے میں آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ میں مارکٹ کیوں جا رہی ہوں تو مین ریزن تھا مجھے یہ چینج کرنا تھا فروک یہ میں مارکٹ کی لیے لے بردن کرانے کے لیے پر یہ بہت چھوٹی نکل گئی اور میں دو دن اوپر ہو گئے اگر میں مارکٹ پیٹ کروں بیٹا میں اگر ریٹرن نہیں کروں گی تو پھر وہ مجھے پیسے بھی نہیں دے گا اس نے بولا تھا مجھے کہ ایک دن میں آپ اسے ریٹرن کرو تو بس اب میں اسے ریٹرن کر دوں اور ان سے پیسے لے لوں کیونکہ کافی کاؤتی تھی یہ مہنگی تھی یہاں پہ ہمارے توتو کو ہم چھول کے جا لے ہیں ہیلو توتو انڈیں ہی دے رہے ہیں لاؤ ادھر اس میں شاپر میں رکھوں گی اس طرح سے توڑی نی لے کے جانا میں نے کہا تھا دو مہینے میں انڈیں دیں گے ایک سال انڈیں کو آگیاں تو گائز بس اب ہم نکل رہے ہیں مارکٹ کے لیے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میرے گھر کا پوشھ کا آریا ہے جو بلکل پارکنگ اریے میں تبدیل ہو چکا ہے اس میں رات میں بھی آکے ایک اور بائک کھڑی ہو جائے گی اور آج تھا سنڈے کا دن تو کوئی بھی آفیس نہیں گیا ہوا ہے سب کی کار یہی پارک ہیں اور سامنے سے ٹینٹ لگا ہوا تھا تو ہم گھر کے بیک سائٹ سے نکل کے جا رہے ہیں اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اسی شاپ پہ جہاں ہم نے واپس کرنی ہے میرے کی فروگ اور یہاں پہ کیا ہوا نا وہ شاپ پہ جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور یہ میں نے روزین کی وچ لگا لی ہے اپنے ہاتھ پہ روزین کر رہا تھا ممہ آپ کے ہاتھ پر زیادہ پیاری لگ رہی ہے مائرہ کو یہ ہو رہا تھا کہ یہ کیسے چڑھ کے اوپر سے ان کی دکان دیکھ لے تو یہ اندر ہی چلی گئی ہم لوگوں نے بولا چلو تم شاپ کی پر بن جاؤ اتنی دیر میں وہ آ بھی گئے میں نے ان لوگوں سے بولا چلو نکلو تم لوگ پھر ہم آگئے یہاں فوٹ کورٹ اور یہاں آکے ہم نے تھوڑی چیزیں لے تو بے وجہ کی پیسے چلے گئے ان سامانوں میں سامنے میں گئی تھی یہ میک اپ کی شاپ تھی پر یہاں بڑا چھچھوڑا پن چل رہا تھا اس لئے میں اندر جا کے واپس آگئی اور میں خاموش نہیں رہ سکتی گائز میں نے بولا کہ آپ لوگوں نے کیا چھچھوڑا پن لگا کے رکھا ہوا اور باہر نکل کے بھی میں نے کمپلائن کی کہ جو اندر لڑکیاں تھی جو دکانوں پر تھی ہیں یا جو لڑکے تھے تو وہ لوگ بہت زیادہ ہی حسی مزاق چھے چھوڑے پر لگایا ہوئے تھے تو میں گھر بھاگ آئی آپ کے پیشی کرنے جا جلدی کونہ نکل دائیں گی جلدی ہاں گا 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 مٹو تری مٹو تھی بہت تیس پیشی آئی تھی میں نے کہا وہاں پر کرنا بندہ نہیں تھی اور روزین نے مجھے راستے میں اپنی وچ پینا دی تھی تو ہم لوگ گھر آ چکی ہیں گرم چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا جاؤں گی تو مارا فاری گھوٹے پھر کر دے